نصر اللہ کی موت کے بعد اسرائیل پر ہوئے پیتیس مسائلی حملے جہاں نصر اللہ کی موت کا بدلہ آخر کون لینا شاہ رہا ہے اب لیبنان کے بعد اسرائیل کا نشانہ کس پر ہے جو ابھی لگ نہیں پا رہا ہے کیا ہے ورطمان ستیس پر پوری وستار پوروک دیں گے جانکاری نمسکار میں ہوں آشیست ریپارٹی آپ کے ساتھ اور اس ویڈیو میں نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ہم بات کریں گے اسرائیل کے حملے میں مارے گئے نصر اللہ کے بعد اسرائیل میں بج رہے سائرن کی آخر کیوں 35 مسائلوں نے پورے اسرائیل کو تھررا کر رکھ دیا اور کون ہے اس کے پیچھے بتائیں گے آپ کو لیکن اس وقت اسرائیل کے نشانے پر لیبنان کے بعد اب یمن ہے یمن میں ہوئے حملے کے بعد ہوتھی ودروہیوں کے اندر ہاہاکار مچی ہوئی ہے کیونکہ ہوتھی ودروہی نصر اللہ کی موت کا بدلہ لینے والے تھے اس طرح کی خبریں چل رہی تھی اور اسرائیل کی سینہ نے حملہ کیا اور ہوائی حملے ہوئے ہیں یا راکٹ سے حملہ ہوا ہے اس پر بتائیں گے پوری جانکاری آپ کو دیں گے چونکہ ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس میں بتائے یہ جا رہا ہے کہ اسرائیل نے یمن کے حملہ کیا حدیدہ ایک بندرگاہ ہے جہاں پر ہتھیاروں کا بھی آدان پردان ہوتا ہے اور یمن اس بندرگاہ کا استعمال اکثر ہتھیاروں کو لانے اور لے جانے کے لیے کیا کرتا تھا چونکہ جانکار یہ مل رہی ہے کہ ان حملوں میں سیکڑوں کی سنکیہ میں ہوتھی ودروہیوں کی موت ہوئی ہے لیبنان میں ہجباللہ کے نیتہ حسن نصر اللہ کی موت کے بعد یہ حملہ کیا گیا تھا اور یمن میں اس وقت ہاہاکار مچا ہوا ہے ہوتھی ودروہیوں کو چھپنے کے لیے جگہ نہیں مل رہی ہے لیکن اسرائیل ہوتھیوں کے خلاف اتنا اکرامہ کا آخر کیوں ہے کارن ہے نصر اللہ کی موت اور نصر اللہ کی موت کے بعد سے لگاتار اسرائیل کو کہیں نہ کہیں اس بات کا ڈر ستا رہا ہے کہ پورے میڈلیسٹ میں اس کے دشمن ہیں اور ان دشمنوں نے ایک ساتھ ہاتھ ملا کر ایک ساتھ آ کر حملہ کر دیا تو کیا ہوگا اب اس کے پیچھے کا جو میتھرڈ ہے جو کہانیاں وہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دراصل یہ جو لڑائیاں چل رہی ہیں یا جو حملے ہو رہے ہیں یہ یدھ کے طور پر نہیں ہو رہے ہیں یہ پروکسی وار ہے ایک چھدم یدھ ہے جس میں کھلے طور پر دو راجتوں دو راشتوں سامنے نہیں آ رہے ہیں لیکن کچھ ایک سنگٹھن کچھ سینے شکتیاں کچھ ادھیکاری ضرور اس لڑائی کو لڑ رہے ہیں حالانکہ نیتنیاہو نے کھلے طور پر اسے یدھ ہی کہا ہے لیکن یہ آدھیکارک طور پر یدھ نہیں ہے جو جانکاری مل رہے ہیں اس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہوتی ودروہ اس بندرگاہ کا استعمال جہاں پر حملہ کیا گیا جسے ہودیدائی کہا جاتا ہے اور اس ہودیدائی بندرگاہ کا استعمال ہتھیاروں کی تسکری کے لیے کیا جاتا رہا ہے اور بمباری اس بندرگاہ پر اس لیے بھی ضروری تھی کیونکہ یہاں پر ید ہتھیاروں کا آدان پردان ہوتا رہا تو اسی طرح سے زرائل میں سائرن بجھتے رہیں گے چاہے پھر وہ ہجباللہ کے لڑاکے کریں چاہے پھر وہ ہوتی ودروہی کریں حملے میں ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اسرائیل پر کم سے کم پینتیس سے زیادہ مسائلوں سے حملہ کیا گیا اور اس وقت اسرائیل میں بھی اس بات کو لے کر بھائے ہے کہ کہیں نصر اللہ کی موت کے بعد اس آکروش میں ہوتی ودروہیوں کو وہ ٹرگر نہ مل جائے جو اسرائیل پر ایک بار پھر بڑا حملہ کرنے کی پلاننگ کرنے کے لیے انہیں اکسائے حالانکہ آپ کو بتا دیں کہ اسرائیل نے اٹھارہ سو کلومیٹر دور اسرائیل سے یہ جگہ اٹھارہ سو کلومیٹر دور ہے جو کہ ہودے ایدہ نام سے بندرگاہ ہے اور اتنی دور سٹیک نشانہ لگانے والی ایسی کونسی مسائلیں ہیں وہ بھی آپ کو بتائیں گے دراصل ایسا اس لیے ہو پائے کیونکہ اسرائیل کے پاس کئی ایسی مسائل ہیں جو کئی ہزار کلومیٹر دور کئی سو کلومیٹر دور پن پوائنٹڈ ٹارگٹ پر حملہ کرنے میں سکشم ہے جس میں پن پوائنٹ ایک کیوریسی کے ساتھ حملہ کرنے میں ماہر ان مسائلوں کا استعمال ہودے ایدہ بندرگاہ پر بھی کیا گیا اور پھر لڑاکو ویمانوں کا بھی استعمال کیا گیا زیادہ حملے لڑاکو ویمانوں سے ہوئے یا پھر یہ مسائل نے زیادہ نقصان پہنچا حالکہ اس بارے میں بہت سپشت جانکاری نہیں مل پائی ہے لیکن ابھی یہ لڑائی آگے اسی طرح سے جاری رہ سکتی ہے چونکہ اس سے پہلے بھی لڑاکو ویمانوں کے ذریعے یمن میں ہوتیوں کے ٹھکانوں پر حملے ہوتے رہے ہیں اور ہوتی ودروہیوں پر اب پوری طرح سے آکروشد اسرائیل کی سینہ لگاتار حملے کر رہی ہے اور اس بیٹ جانکاری یہ بھی مل رہی تھی کہ لیبنان میں جس طرح سے ہجباللہ کے کمانڈر کی موت ہوئی اس حملے میں اس کے ساتھ کئی اور لڑاکوں کو بھی مار گرائے گیا لیکن اس بارے میں لیبنان کی سینہ کا بھی یہ کہنا ہے کہ یہ دیش کا اور پورے دیشواسیوں کے لیے یہ ایک برا دور ہے اور خاص کر کے سینہ کے لیے اور اس پر ہم لگاتار کام کر رہے ہیں چونکہ ابھی جو جانکاری مل رہی ہے اس میں نصرلہ کی موت کے بعد لیبنان کی سینہ نے اپنے پہلے بیان میں اس بات کا ذکر کیا تھا اور بتایا تھا کہ کم سے کم ایک ہزار تیس لوگ جب نصرلہ کی ہتیا کی گئے اس دوران ہوئے حملے میں مارے گئے ہیں اور اب دیکھنا ہوگا کہ ہوتیوں کا آخر کیا حال اسرائیل کرتا ہے اور اسرائیل پر ہو رہی حملوں کا آخر کیا جواب اسرائیل دوارہ دیا جاتا ہے اور اس حملے میں کس کی جیت ہوتی ہے کس کی ہار لیکن یہ تو ہوتا ہے کہ پورا میڈلیسٹ اس وقت تھدک رہا ہے اور آگ کی لپٹوں میں گھرا ہوا ہے اور اس کا سب سے زیادہ نقصان یدی ہو رہا ہے تو وہ چاہے لیبنان چاہے یمن چاہے ازرائیل کے بچوں کا ہو رہا ہے نونیحالوں کا ہو رہا ہے اس یدھ اس چھدم وار میں آخر کس کا ہو رہا ہے زیادہ نقصان اور اس کا آگے کیا ہوگا پرنام اس بارے میں ایک اور وستار پور وقت ویڈیو ہم بنائیں گے بات کریں گے آپ سے لیکن اس بیچ اگر آپ کے مند میں کوئی پرشن آتا ہے اس ویڈیو کو لے کر اور ازرائیل پر ہو رہے حملو اور اس کے پلٹوار کو لے کر نصر اللہ کے جو ذمہ داری ہے اب اس کے بھائی جس طرح سے نبھائیں گے نئے کمانڈر ہوں گے ہجباللہ کے ان کے دوارا کیا آگے قدم اٹھائی جاتے ہیں کیا رنیتی انہیں بنانی چاہیے اور اس پوری آشانتی کو اس آگ کے لپٹوں کو شانت کرنے کے لئے کیا کیا جا سکتا ہے اس بارے میں اگر آپ کچھ کہنا چاہیں تو کمنٹ باکس میں رہے گا آپ کا فیلکم اس ویڈیو میں فیلہ لگتا ہے